یہ ہے میڈم کرشما یہ اپنے فرنڈ کے ساتھ باہر کھانا کھانے آئیویں ہیں کہ اچانک ان کا فون بچتا ہے ہاں رانی کیوں فون کیا ہے میں نے کہا تھا نا بلا وجہ مجھے فون نہیں کرنا میڈم وہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے یقین ہے تمہیں بچے تنگ کر رہے ہوں گے ہاں نا یہ ابھی تک سوئی کیوں نہیں ہے میڈم میں نے تو ان دونوں کو سلا دیا تھا مگر پھر اچانک ان دونوں کی چکھنے کی آواز آئی تو بھر ان کے کمرے میں گئی تو یہ دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے میڈم نے رانی کو کہا کہ کرن اور کپل دونوں بدماش بچے ہیں ان کی باتوں میں مت آؤ یہ لوگ یہی ڈراما کرتے ہیں ڈرنے کا میڈم میں ان دونوں کو سونے کے لئے کمرے میں لے کے جا رہی ہوں مگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بستر کی نیچے کوئی ہے میڈم نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو رانی تم تم چاہتی ہو گیا میں تمہیں نوکری سے نکال دوں فوراں سے ان لوگوں کو کمرے میں جا کر کے سلا دو میڈم یہ کہہ رہے ہیں کہ بستر کی نیچے سے ایک ہاتھ نکل کر کے آیا اور انہیں پکڑنے کی خوشش کی میڈم نے کہا رانی تم ابھی نہیں آئی ہو یہ بچے ایسے ہی باتیں کرتے ہیں اور ہر میٹ کو بھگا دیتے ہیں تم ان کی باتوں میں مت آنا تمہاری ڈیوٹی ہے ان بچوں کو سنبھالنا اپنی ڈیوٹی صحیح سے کرو اور مجھے بلا وجہ چھوڑی چھوڑی باتوں پر فون نہیں کرنا اوکے بائے کرشما میڈم کا فرینڈ بولا یقیناً نئی میٹ کو بچے تنگ کر رہے ہوں گے کرشما میڈم نے کہا سعی کہہ رہے ہو ان بچوں کا بھی کوئی انتظام جلد ہی کرنا پڑے گا یہ لوگ تو بہت مصیبت ہیں میڈم کرشما کپیل اور کرن کی آنٹی ہیں کپیل اور کرن کے ممی پاپا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے اور اس کے بعد سے میڈم کرشما نے ان کے گھر پہ قبضہ کر لیا میڈم کرشما بچوں کا بلکل خیال نہیں رکھتی تھی بلکہ بچوں کے لئے ایک میڈ رکھی ہوئی تھی رانی کی پھر کال آئی میڈم نے پوچھا کیا ہوا پھر کال کیوں کی ہے مجھے بچوں کو تم نے سلایا یا نہیں رانی نے کہا میڈم میں نے ان لوگوں کو بہت مشکل سے سلایا تھا مگر جیسے ہی میں کمرے سے بہاں نکلی تو ان دونوں نے پھر سے چیخنا شروع کر دیا میڈم یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بستر کے نیچے بستر کے نیچے سے ایک عورت نکل کر باہر آئے اب یہ دونوں کمرے میں واپس جانا نہیں چاہتے میڈم نے کہا رانی یہ کیا مزاک کر رہی ہو تم تم بچوں کی باتوں میں آ رہی ہو میں تمہیں نوکری سے نکال دو گی لگتا ہے تم یہ کام نہیں کر سکتی بس میں تمہیں اب ایک آخری موقع دے رہی ہوں سمجھ آئی رانی بولی میڈم مجھے بھی بستر کے نیچے کچھ دکھا کیا دکھا بستر کے نیچے تمہیں میڈم نے غصے سے پوچھا تو رانی نے کہا مجھے دو چمکتی وی آنکھیں نظر آئیں میڈم کرشما نے کہا ارے بلی ہوگی بستر کے نیچے تم سے زیادہ ڈرپوک عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی فوراں نکالو اسے رانی نے کہا اوکے میڈم میں بلی کو کمرے سے باہر نکال دی ہوں اور بچوں کو سولاتی ہوں بس آپ مجھے نوکری سے مت نکالیے گا لاسٹ وارننگ دی رہی ہوں میں تمہیں رانی سمجھ آئی تھوڑی دیر میں فون کر کے پوچھوں گے کیا کیا ہے تم نے رانی نے پورے کمرے کو پھر سے چیک کیا اور بڑی مشکل سے بچوں کو سولایا یہ کہہ کر کے کہ وہ بستر پہ بیٹھی رہے گی اور وہاں سے ہلے گی بھی نہیں تو بچے تھکے ہوئے تھے اور آخر کار سو گئے مگر تھوڑی دیر میں میڈم کی کال آنے لگی رانی نے سوچا بچے ڈسٹرب ہو جائیں گے اس لئے وہ کچن میں چلی گئی اور سپیکر پہ فون آن کر دیا میڈم نے پوچھا پتاؤ رانی بچے سوئے یا نہیں جی جی سو گئے میڈم آپ فکر نہیں کریں رانی نے ان کو بتایا میڈم کرشما نے کہا شکر ہے رانی کوئی تو کام کیا تم نے دیکھو میں بتاتی ہوں یہ کرن اور کپل دونوں بہت بدماش بچے ہیں اور جب سے ان کے ممی بابا روڈ ایکسیڈنٹ میں مرے ہیں ان لوگ کو ایک عورت نظر آتی ہے شاید صدمے سے ان دونوں کے دماغ پہ کوئی اثر ہو گیا ہے اب میں ہی ان لوگ کی ایک اکیلی رشتہ دار ہوں مجھے ہی ان دونوں کا خیال رکھنا ہے رانی اور میڈم آپس میں بات کری رہے تھے کہ کرن بھاگتا ہوایا اور بولا رانی رانی کپل کو کوئی لے گیا کپل کو وہ عورت لے گئی وہ کمرے میں نہیں ہے پلیز جلدی ڈھونڈو میرے بھائی کو میڈم نے فون پر سے کرن کی بات سن لی اور پوچھا رانی یہ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو کال کرتی ہوں میڈم آپ فکر نہیں کریں یہیں کہیں ہوگا کہاں جائے گا میڈم کرشما نے کہا ہاں مجھے فوراں سے بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے گھر میں میں اپنے روم میں آ گئی ہوں اور تھوڑی دیر میں سو جاؤں گی مجھے فون کر کے فوراں بتاؤ اوکے بھائے میڈم کرشما نے فون بند کرنے کے بعد بولا ان بچوں کی شرارتیں تو روز روز بڑھتی جاری ہیں مجھے جلدی ان کا کوئی بندوبستکن نہیں پڑے گا بچے کو عورت لے کے چلی گئی یہ سن کر کے رانی کی تو جانی نکل گئی ان دونوں نے مل کر کے کپل کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ہر جگہ دیکھا مگر کپل ان لوگوں کو نہیں ملا ان دونوں نے آخر حمد ہار دی کرن نے بولا رانی کہاں چلا گیا میرا بھائی وہ عورت عورت کہاں لے کے چلی گی میرے بھائی کو رانی نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر میں میڈم کا فون آ جائے گا ان کو کیا بتاؤں گی میں وہ دونوں پھر اچانک چونک گئے سامنے سے کپل آ رہا تھا مسکر آتا ہوا جیسے کہ اس کو کچھ ہوا ہی نہیں رانی نے کپل سے پوچھا تم کہاں تھے ہم نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا تم تو ملے ہی نہیں کرن نے بولا ہاں بھائی تمہیں تو وہ عورت لے گئی تھی پھر تم ٹھیک تو ہو نا مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے جلدی بتاؤ کپل نے کہا بھائی تمہیں ڈننے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو عورت ہمیں دیکھتی ہے وہ ہماری ماں کی آتما ہے ہاں بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں وہ ہماری ماں کی روح ہے اور اس نے ساری باتیں مجھے بتا دیں کہ ان کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا کپل نے پھر ساری راز کی وہ باتیں بتا دیں جو ان کی ماں کی آتما نے اس کو بتائیں اس نے یہ بھی بتایا کہ ان کی ماں کی آتما بھٹک رہی ہے کیونکہ ان کے ممی بابا کو ایکسیڈنٹ کے ذریعے کسی نے مرڈر کروایا تھا اور ان کی ماں کی آتما اس پر تک سکون سے نہیں رہ گی جب تک کہ وہ بدلہ نہ لے لیں ٹھیک اسی وقت میڈم کی کال آگئی میڈم نے پوچھا کیا ہوا بچہ ملا رانی نے کہا جی میڈم مل گیا مگر یہ بہت عجیب عجیب سی باتیں کر رہا ہے میڈم نے کہا مجھے بتاؤ کیا بول رہا ہے یہ رانی نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ جو عورت ان لوگوں کو نظر آتی ہے وہ ان کی مری ہوئی ماں کی آتما ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے ممی بابا کا ایکسیڈنٹ آپ نے کروایا تھا آپ نے ان کا مرڈر کیا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کی ساری جائدات پہ سارے پیسے پھر قبضہ کر سکیں میڈم بولی کیا یہ کیسے بتا چلا ان لوگوں کو یہ اس بات کو تو کوئی نہیں جانتا میرا مطلب ہے میرا مطلب ہے یہ سب جھوٹ ہے اور اگر یہ سب کچھ سچ بھی ہے تو کون یقین کرے گا ان بچوں کا اور اس آتما کا کیا یہ آتما کو لے کے پولیس سی سٹیشن جائیں گے ہاں بولو میں اب ان دونوں لڑکوں کو نہیں چھوڑوں گی ہاں ان لوگوں کو واپس آ کر کے بتاتی ہوں میں سمجھ آئی میڈم یہ کہہ رہا ہے کہ آتما اب آپ کو ماننے جاری ہی ہے اور ابھی وہ آپ کے بستر کے نیچے ہے رانی میں تمہاری اور ان بچوں کی باتوں میں نہیں آنے والی بہت مزا ہے گا جب میں تمہیں ماروں گی میڈم نے فون لائن کاٹ دی اور اس سے میں بڑھ بڑھانا شروع کر دیا کہہ رہی تھی دیکھ لوں گی بڑھے آئے مجھے درانے والے مگا پھر میڈم کرشمہ کے ساتھ بہت برا ہوا بستر کے نیچے بچوں کی ماں کی بدرو آ چکی تھی اور اس نے میڈم کرشمہ کو پکڑ لیا اور پھر آئیستے آئیستے بستر کے نیچے کھیشنا شروع کر دیا اور آخر کار ان کو مار ڈالا موسیقی